اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا ومولانا ومولا الکونین جد الحسن والحسین وعانی بالقاسم محمد اللہ الرحمن 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 الرحیم من یوم عداوتهم الى قیام یوم الدین مبعد قال الحکیم في قرآن الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما انا بشر مثلكم یوحای الیا انما الہكم الہ واحد فمن کانا یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا وَلَا يُشْرِكَ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ أَحَدَى سَلْوَات سورہ مبارکہ کحف کی ایک سو دسویں آیت پرودگار عالم پپلے اس کلام میں اپنے حبیب سے مخاطب ہے یوں تو سارا قرآن ایک آشق اور معشوق کی گفتگو ہے البتہ یہ تیہ کرنا مشکل ہے کہ آشق کون ہے اور معشوق کون ہے میں تو اپنی عقیدت بھری نگاہوں سے اگر دیکھوں تو کبھی مجھے مصطفیٰ آشق نظر آتے ہیں اور کبھی مصطفیٰ معشوق نظر آتے ہیں سلوات پہدیا کریں گے نبی کے پورا قرآن چند جوان سوال لے کر آئے کہ حدیث کی پہلی کتاب تو سرکار کی رہلت کے تین سو سال بعد لکھی گئی تو ہمیں حدیث پر کیا اعتبار کرنا ہے ہمیں تو قرآن پر اعتبار کرنا چاہیے سوال تو ہے میں نے انہوں نے جو جواب دیا وہ آپ کی خدمت میں بھی دوہر آ رہا ہوں کہ پہلی بات تو یہ کہ کتاب کی تدوین کسی علم کے وجود اور عدم وجود کی دلیل نہیں ہے مثلا نحج البلاغہ چار سو سال کے بعد مولا علی کی شہادت کے چار سو سال بعد سید رزین نے نحج البلاغہ کو ترتیب دیا ہے تو کیا مولا کی رہلت کے چار سو سال کے بعد مولا علی کا کلام وجود میں آیا ہے کلام پہلے سے موجود تھا ہمارے برادران الہی سنت تشریف فرمائے ہیں آج میرے لیے سعادت مندی ہے کہ علماء الہی سنت ہر سال کی طرح مجلس میں تشریف فرمائے ہیں اور ہر روز تشریف فرما ہو رہے ہیں نحج البلاغہ پہ اعتراض کرنے والوں نے ایک اعتراض یہی کیا ہے کہ سید رزین نے اس کی سند نہیں لکھی حدیث جب ہوتی ہے تو حدیث کے لئے لکھا جاتا ہے حدیث کو نقل کرتے وقت رواد کا ذکر کیا جاتا ہے راویوں کو بیان کیا جاتا ہے ان فلان ان فلان ان رسول اللہ لیکن سید رزین نے نحج البلاغہ میں سنت کو ذکر نہیں کیا ہے سید رزین نے نحج البلاغہ میں راویوں کا ذکر نہیں کیا ہے اس کا ایک بڑا سبب اور ایک روشن جواب تو یہ ہے کہ سید رزی کے مطمئے نظر راوی ہیں بھی نہیں سید رزی تو کلام علی سے علی کو ثابت کرنا چاہتے ہیں کلام بکار کے بتائے گا کہ کس کا کلام ہے کسی مجورت نہیں ہے اس انداز سے بات کرنے کی جیسے علی بولتے ہیں میں زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستے جانتا ہوں اگر کسی نے بول بھی دیا تو نبھانہ مشکل ہو جائے گا سلوات پڑھیں گے محمد و حال مشکل ہے اگر مجھ علی کی آنکھوں کے سامنے سے ہجاب بھی ہر جائیں تو میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا میں ماورہ حجاب بھی ویسے ہی دیکھتا ہوں سو سے زیادہ مقامات پر جو لب و لہجہ علی بن ابی طالب کا ہے وہ خاص سا ہے امیر المومنین علی بن ابی طالب کے لیے تو سید رضی نے نہیں لکھی اس کی سند کا ذکر نہیں کیا اس لیے کہ کلام پکار کے بتا رہا ہے تو یہ ہرگز نہیں کہا جائے گا کہ سند نہیں ہے تو حدیث نہیں ہے نہیں نقل سند اور ہے اور سند کا نہ ہو نہ ہو رہے سید رضی نے نقل نہیں کیا ہے ضرورت محسوس نہیں کی ہے بور فرمائیں گے ایک شخص آیا میرے معصوم امام کی خدمت میں کہ حضرت فرمائیے آئے تطہیر کے نازل ہونے کے بعد اہلِ بیعت پاک ہوئے میرے معصوم امام کے پیشانی پر بل آ گیا فرمایا کیا سورہِ توحید کے نازل ہونے کے بعد اللہ ایک ہوا ہے اللہ ہمیشہ سے وعدہ اللہ شریک ہے سلوات پڑھیں گے محمد وعال امام اللہ ہمیشہ سے وعدہ اللہ شریک ہے سورہِ مبارکہِ توحید ایجادِ توحید کوئی توحید کے نظریے کی ایجاد نہیں ہو رہی ملکہ اعلانِ عقیدہِ توحید ہو رہا ہے اگر حدیث کی کتاب اہلِ دقت بیٹھے ہیں علماء اکرام تشریف فرمائے اگر حدیث کی کتاب تین سو سال کے بعد پہلی کتاب حدیث کی تدوین کا عمل اگر سرکار کی رہلت کے تقریباً تین سو سال بعد ہوا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حدیث نہیں تھی اللہ اکبر نبی کی انجمن میں رہنے والے پروانے اصحابِ پیغمبر ایک مجلس میں اصحاب کا اور صحابہ اکرام کی عظمت کو بیان کر چکا ہوں وہ سرکار کے مسکرانے کو بھی محفوظ کرتے تھے وہ سرکار کے غضبناک ہونے کو بھی محفوظ کرتے تھے بھئی یہ کس نے بتایا ہے کہ مسترح کے لیے جاتے تھے تو پہلا قدم کون سا اٹھاتے تھے اور مسجد میں قدم رکھتے تھے تو پہلا قدم کون سا رکھتے تھے سلوات حدیہ کریں گے نبی کی ذات پر تاریخِ بشریت کی واحد ذات ہے جس کا لمحہ لمحہ محفوظ کیا گیا ہے جنہیں سنتیں کہا جاتا ہے ایک ایک لمحہ بھی سرکار دو جہاں کا تاریخ نے فراموش نہیں کیا یہ نبی کے چہنے والوں کا کام تھا جنہوں نے یہ خدمت انجام دی تو سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر حدیث کی تدوین تین سو سال کے بعد ہوئی ہے تو مجھے یہ بتایا جائے کہ یہ کس نے بتایا ہے کہ یہ قرآن ہے خود قرآن پر یقین بھی تو بے عنوان حدیث ہے ورنہ میرے اور آپ کے بس کی بات تو نہیں ہے کہ میں حدیث کو کہہ دوں کہ یہ حدیث نہیں ہے اور قرآن کو کہہ دوں کہ یہ نبی نے کہا یہ قرآن ہے ہم نے مان لیا قرآن ہے نبی نے کہا یہ حدیث ہے ہم نے مان لیا یہ حدیث ہے جی البتہ قرآن مجید کی شناخت اور قرآن کی معرفت کے باب میں اس سے زیادہ گفتگو ہے اللہ اپنے حبیب سے بات کر رہا ہے اللہ اپنے معاشوق سے بات کر رہا ہے اللہ اپنے عاشق سے بات کر رہا ہے محسوس کریں گے میں اپنی مودت اور محبت کا اظہار کر رہا ہوں کب عاشق ہوتے ہیں اور کب معاشوق ہوتے ہیں میں اگر اس گفتگو کو ایک جملے میں یوں کہہ دوں کہ جب احمد ہوتے ہیں تو عاشق ہوتے ہیں جب محمد ہوتے ہیں تو معاشوق ہوتے ہیں پورا کلام آپ دیکھ لیجئے کل کی گفتگو میں ہم نے ایک بات کہی تھی کہ اگر ہم سرکار کے بغیر اللہ کی عبادت بھی کرنا چاہیں گے تو ہمیں نہیں پتا ہمیں نبی نے بتایا ہے کہ صبح کی نماز دو رکت ہے پورے قرآن میں آپ فجر کی نماز کی رکتوں کا تذکرہ دکھئیے زہرین کی نماز کتنی ہیں مغربین کی رکتیں کتنی ہیں طریقہ کیا ہے ترتیب کیا ہے پہلے قیام ہونا ہے پھر رکو ہونا ہے پھر سجدے ہونے ہیں اگر ہم قرآن کی آیات کو ترتیب کے مطابق جڑیں تو سجدہ پہلے بیان ہوا ہے قرآن میں اگر ہم ترتیب قرآن کے مطابق نماز پڑھنے لگیں گے تو شاید یہ نماز نہیں ہے جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو کس نے ہمیں نماز بتائی ہے قرآن مجید کو تنہا مانو گے تو اللہ کی عبادت بھی نہیں کر پاؤ گے نہ اللہ چاہتا ہے سلامات پڑھیں گے محمد وعالمان میں اس بحث میں زیادہ نہیں رکھوں گا لیکن صرف اتنا کہتا جاؤں گا کہ یہ جملہ کس نے کہا 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 کیسے کہا کہ حضب و نا کتاب اللہ مگر اتنا ضرور ہے کہ یہ جملہ کہتے کہنے کو اگر کوئی کہے تو یا مصطفیٰ کہیں یا مرتضیٰ کہیں کہ مجھے کتاب خدا کافی ہے ایک سلوات رہا نبی کی ذات پہ دیا ہر سمت ہز بنا کی تو ایسی ہوا چلی ہم ہر سمت ہز بنا کی مائک دے دیجئے دراؤں سے اپنے نہیں تو غیر بھی کچھ آشنا ہوئے خبرار بھائی طرح جائے گی یہ جتنے یہ انتظام بھی مکمل ہو جائے سمت ہز بادک محمد و علیہ وآلہ محمد تو ایسی ہوا چلی اپنے نہیں کچھ غیر بھی سب آشنا ہوئے بے حب اہلِ بیت ہے قرآن اس طرح جیسے چراغ ہاتھ میں لیکن بجھا ہوا محمد علی محمد صلوات اس سے بہتر صلوات نبی کی ذات پہت گئی گزارش کروں گا تھوڑا تھوڑا سا جگہ بنایئے تھوڑا آگے آئیئے جو اہباب بعد میں تشریف فرما ہو رہے ہیں ان کے بیٹھنے کا اچھا انتظام ہو سکے تھوڑا سا اپنی اپنی جگہ سے آگے آئیئے ایک صلوات پڑھتے ہوئے کچھ اپنی جگہ سے صلوات نبی کی ذات پہ حدیعہ کرتے ہوئے آگے آئیئے آئیئے کریمہ کا ترجمہ ذرا محسوس کیجئے گا قل اے میرے حبیب کہہ دیجئے اِنَّمَا نَا بَشَرُمْ مِسْلُكُمْ مَا تمہاری طرح ایک بَشَرُمْ يُوْحَا إِلَيَّا مجھ پر مسلسل وحی نازل ہوتی ہے اہلِ دقت بیٹھیں فیلِ مزار ہے استمرار پر دلیل ہے مسلسل مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے اور وہ جو مسلسل مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے وہ کیا ہے اَنَّمَا إِلَا خُكُمْ إِلَا هُمْ وَاہِد تمہارا اللہ الہِ وَاہِد ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُ لِقَا رَبِّهِ جو اپنے رب سے ملاقات کا مشتاق ہے جیسے مرنے کا خیال ہے جیسے موت کا احساس ہے فَلْيَعَمَلَ عَمَلًا صَالِحَا اسے عملِ صَالِحِ انجام دینا ہوگا وَلَا يُشْرِقْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ اَحَدَا اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو وہ شریک قرار نہیں دے سکتا عزیزو یہ جو یوہا علیہ کا بہت ہی مختصر اور بہت ہی جامع نبی مکرم کی زندگی کے ساتھ ایک تعلق ہے میں تمہاری طرح بشر ہوں مجھ پر مسلسل وحی نازل ہوتی ہے ایک جانب ہماری طرح بشر ہونے کا اعلان ہو رہا ہے ایک جانب یہ بتایا جا رہا ہے کہ مجھ پر مسلسل وحی نازل ہوتی ہے تو یا رسول اللہ پھر ہم جیسے بشر کیسے ہوئے اس لیے کہ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے کوئی بھی تو دعوے دار نہیں ہے کہ ان پر وحی نازل ہوتی ہے جب کسی پر وحی ہی نازل نہیں ہوتی تو پھر ہم جیسے بشر کیسے ہیں ہم ایک مجلس میں کہہ چکے ہیں کہ یہ جو سرکار نے ارشاد فرمائے ہیں میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں اس میں ایک عظیم پیغام یہ ہے کہ تم مجھ سے معنوس ہو جاؤ میری بات سنو میں قریب آؤ میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں میں تمہارا خیر خواہ ہوں مجھ سے دور نہ رہو مجھ سے غیر معنوس نہ رہو میں کسی اور مخلوق میں سے نہیں ہوں میرا ظاہر تمہاری طرح ہے لیکن عزیز آنِ گرامی یہ کہہ کر سرکار نے ہم سے محبت کا اظہار کیا ہے ہم اپنے قدسے اونچہ ہونا شروع ہو گئے کہ ہم نہ کہنا شروع کر دیا ہے وہ ہم جیسے ہیں یہ تو ان کا احسان ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں تم جیسا ہوں یہ کس نے کہا ہے کہ آپ بھی کہیے کہ وہ ہم جیسے ہیں سلوات حدیعہ کریں ذرا محمد وعالمہ بھئی مجھے معاف کیجئے گا اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے کوئی بھی تو کسی جیسا نہیں ہے جو ایک جیسے ہیں وہ ایک جیسے نہیں ہیں تو جس نبی کو اللہ نے سب سے پہلے بنایا ہو ایک حسین بحث کی طرف توجہ چاہوں گا آپ سے یہ جو وحی ہے نا وحی بھئی مجھے حضر حسن زیدی صاحب کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے ابراہ بھئی توجہ چاہوں گا مرزا صاحب حضر حسن زیدی صاحب فرماتے ہیں وہی وہی ہے جو ہر ایک کمونی لگاتی اس کے لیے اس کے لیے اس عالم غیب سے جڑا ہونا لازمی ہے جو اس عالم غیب سے ملکوت سے جڑا ہوا ہو اسی سے پھر وحی کے ذریعے سے رابطہ ہوتا ہے اور ایک دفعہ کی وحی نہیں مسلسل مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا اِلَّا وَحِيُّ يُوْحَا میں تو بات ہی نہیں کرتا نتق نہیں کرتا بولتا نہیں ہوں مگر یہ کہ جو بولتا ہوں وہ وحی کے مطابق بولتا ہوں پرورتگارِ عالم نے سرکارِ دو جہاں کی عظمت کے باب میں اس باب کو بہت روشن رکھا ہے کہ سرکار پر وحی مسلسل نازل ہوتی ہے جس پر مسلسل وحی نازل ہوتی ہے اسے میں کیسے کہہ سکتا ہوں میں کیسے سوچ سکتا ہوں کہ وہ پڑھا لکھا نہیں تھا دکھت بڑھائیے گا اپنی ذرا یعنی جو دنیا میں بھیجا ہی اس لیے گیا ہو کہ ہمیں پڑھائے اس کے لیے میں کیسے کہہ رہا ہوں کہ وہ پڑھا لکھا نہیں تھا کل کی اور آئندہ کی مجال اس میں میں ارس کروں گا کہ امی کا مطلب انپڑھ نہیں ہے امی کا مطلب انپڑھ نہیں ہے فاقدِ شئے ہم منطق میں پڑھتے ہیں میں پڑھائے جاتا ہے فاقدِ شئے مغتیِ شئے نہیں ہو سکتا جس کے پاس خود نہیں ہے وہ کیسے دے گا کیا کہہ رہا ہے قرآن ہم نے اپنے نبی کو یہ چار کام دیکھ کر تمہیں تمہارے پاس بھیجا ہے ہمارا نبی تمہارے پاس آیا ہے تاکہ قرآن کی تلاوت کر کے دکھائے دکھت فرمائیں گے عزیز آنِ گرامی ایک کام سرکار کا قرآن کی تلاوت کرنا ہے بھئی ہر عربی پڑھنے والا ہر عربی جاننے والا ہر گرام عرب جاننے والا ہر تجوید اور لہن پڑھنے جاننے والا وہ قرآن پڑھ سکتا تھا سرکار کا ایک کام تلاوتِ قرآن کیوں قرار دیا ہے یعنی اس کام کے لئے آئے آپ کہ آپ قرآن کی تلاوت کر کے دکھائیں یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے سوال قرآن فہمی کا ذوق رکھنے والے ذرا غور کریں قرآن کلام ہے کلام بھی اللہ کا ہے اگر کوئی دعوے دار ہو جائے کہ اللہ نے مجھ سے بات کی ہے تو دو حالتوں سے خارج نہیں ہیں یا تو اسے دلیلِ نبوت موجزے کی صورت میں پیش کرنا ہوگی یا پھر مسالمہِ قذاب کی طرح لانتی ہونا پڑے گا دو حالتوں سے باہر نہیں ہیں اگر کوئی یہ کہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے اور میں اللہ کا نبی ہوں یہ اللہ کا کلام ہے کس سے بات کی ہے اللہ نے کہاں بات کی ہے اللہ نے دیکھئے جو کلام ہوتا ہے ابھی میں گفتگو کر رہا ہوں آپ سے جی میرے لہجے کے اندر کبھی اتار آئے گا کبھی چڑھاؤ آئے گا کبھی ممکن ہے کہ میں جلدی بات کروں کبھی میں ذرا ٹھہر کے بات کروں میرے کلام کا لہجہ بدل کر میرے الفاظ کے معنی کو مفہوم دے گا میرے الفاظ کے الفاظ کو معنی دے گا میرے الفاظ کے مطلب بنائے گا کہ یہاں اس لہجے سے بولا تھا تو اس کا یہ مطلب ہے یہ اللہ کا کلام ہے وہی پڑھ کر سنائے گا جو اللہ کے لہجے سے عشنا ہے یتلو علیہم آیاتیں سرکار کا ایک کام یہ ہے کہ آپ اللہ کی آیات کی تلاوت کر کے دکھائیں گے وَيُدَقِّهِمْ اور تذکیہ نفس کے لئے سرکار کو بھیجا گیا ہے محرم کے ایامیں یہ دن یہ عشرہ سال میں تقرار نہیں ہوتا ہم سال بھر اس کا احتمام اور انتظار کرتے ہیں آپ میں سے فرد فرد ان دنوں کے لئے انتظام کرتا ہے احتمام کرتا ہے خرشہ کرتا ہے وقت کا تعین کرتا ہے اس کی خاطر اپنی جد و جہد کا اظہار کرتا ہے اس عشرے کے کچھ ہم سے تقاضے بھی ہیں سرکار کی زندگی پر غور ہو رہا ہے مصطفی عقیدہ توحید پر توجہ ہو رہی ہے تو میں چاہوں گا کہ ذرا اس پہلو پر بھی غور کرتے گزریں کہ اگر تذکیہ نفس میں نہیں کر پایا اگر سرکار کی زندگی سے میں نے اپنی نفس کو اور اپنی ذات کی اصلاح میں نے نہیں کی تو عزیزہ نگرہمی مجھے نبی کو مو دکھانا ہے مجھے سرکار کو میرے میرے عمال میرے سرکار کی خدمت میں جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں اچھے عمال پر خوش ہوتے ہیں اور میرے برے عمال پر سرکار رنجیدہ ہوتے ہیں عزیزن علیہ مانت تم تم ایک عمل بھی انجام دو تو وہ نبی مکرم کے لیے قابل غور ہوتا ہے تمہاری پریشانیوں میں نبی پریشان رہتے ہیں پریشانی صرف بدن کی تکلیف کو نہیں کہتے اگر عمت کا کوئی فرد کسی اخلاقی بیماری میں مبتلا ہے کسی کمزوری میں مبتلا ہے کسی نفسانی اور کسی اخلاقی عیب کا شکار ہے تو یہ نبی مکرم کے لیے گرائیں میرے اور آپ کا فرض بنتا ہے کہ اخلاقیات کے اوپر اور تہذیب کے اوپر اور اصلاح نفس اور اپنی ذات کی اصلاح پر بھی غور کریں عجیب انتظام کیا ہے نبی نے بہت ہمارے لیے تدارکات کا خیال رکھا ہے سرکار نے ایک عجیب حدیث عجیب حدیث سے مراد یہ ہے کہ ایک حسین حدیث ہر حدیث کی طرح میں اہلِ علم سے توجہ کا طالب ہوں فرمارے کونو کالہیہ ساپ کی طرح زندگی گزارو یا رسول اللہ ہم اشرف المخلوقات ہیں سرکار ہم ساری مخلوقات میں سب سے اچھے بنائے گئے ہیں یہ کیوں ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ ساپ کی طرح زندگی گزارو پہلے تو حدیث وہمی کا ذوق شوق رکھنے والے اور توجہ رکھنے والے لوگوں سے میں چاہوں گا کہ جانوروں کے بارے میں انبیاء اکرام نے بھی نبی مکرم نے بھی آئیمہ اہلِ بیت نے بھی ہمیں غور کرنے کا حکم دیا ہے فلاں پرندے کو دیکھو اس کی عادتیں کیا ہیں فلاں جانور کو دیکھو اس کا مزاج کیا ہے فلاں حیوان کو دیکھو وہ کیسے زندگی گزارتا ہے جی یہ تو میری سماعت و میرے کان نہیں سمجھ رہے ورنہ کوئی جانور ایسا نہیں ہے جو اللہ کی تصویر نہ کرتا ہو بھئی جانور بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے اب اگر کوئی انسان نہ کر رہا ہو تو اسے جانور سے پستر اللہ کہے گا یا نہیں کہے گا ذکر ہوا ہے گھوڑا کیا بولتا ہے ساپ کیا بولتا ہے ہونٹ کیا بولتا ہے صبح تصویر پڑتا ہے شام کو اللہ کے دشمنوں پہ لانت کرتا ہے ذکر ہوا ہے احادیث کی کتاب کے اندر فرمارے کونو کلحیہ تذکیہ نفس پر بات کر رہا ہوں سرکار کے کاموں میں سے ایک کام ہے یا رسول اللہ کیا مطلب ہے میں ایک بزرگ کی خدمت میں حضر ہوں میں نے کہا حضور یہ حدیث کی سند کیسی ہے کہنے لگے صدرت پوری ہے میں نے کہا پھر اس کی تشریف فرمائیے کہ کیا فرمارے ہیں حضرت کہنے لگے ساپ کے تین عادتیں ہیں پہلی عادت تو یہ ہے کہ ساپ جب تک اسے یقین نہ ہو جائے کہ مجھ پہ حملہ ہونے جا رہا ہے اس وقت تک حملہ نہیں کرتا لہٰذا سوئے ہوئے انسان کو نہیں دستا بچوں کو نہیں دستا معمولاً ایسا نہیں کرتا اگر کوئی جانور ہی پاگل ہو تو اس کی بات نہیں ہو رہی جو اس کا مزاج ہے جو اس کی خلقت کے اندر اللہ نے رکھا ہے جب تک اسے یہ احساس نہ ہو جائے کہ یہ مجھ پہ حملہ کرے گا اس وقت تک حملہ نہیں کرتا شاید سرکار یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب تک تمہیں اپنے دشمن کا یقین نہ ہو جائے کہ وہ تمہیں مارے گا تمہیں نقصان پہنچائے گا اس وقت تک اپنے اپنے کسی اکس عمل کا اکس العمل کا اظہار نہ کرو مگر ذرا سا غور کرنے پر معلوم ہو جاتا ہے کہ یہاں تو سرکار کے زندگی کا پیغامی کچھ اور ہے کوئی اگر تمہارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے اور وہ پشیمان اور نادم ہے تو اسے معاف کر دو بدلہ نہیں لینا بدلہ لینا یہ نبوی زندگی سے ہمیں نہیں ملتا عجیب زندگی ہے ہر نبی نے تو وہ جو چاہوں گا سرکار کی عظمت پر غور کر رہا ہوں ہر نبی نے اپنی حد برداشت کو بتایا ہے بد دعا کر کے ہمارے نبی نے اپنی حد برداشت بھی نہیں بتائی کبھی 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 سرکار نے کسی کو بد دعا بھی نہیں دی وہ جنہوں نے سب سے زیادہ عذیتیں پہنچائیں تھی ما او دیا نبی ان قطوکا ما او دیت کسی نبی کو اتنی عذیتوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا جتنا مجھ مصطفیٰ کو کرنا پڑا جنہوں نے عذیتیں پہنچائیں تھی جنہوں نے تکلیفیں دی تھی جب انہیں رسیوں میں جکڑ کر لائے گیا فتح مکہ کے موقع پر تو حضرت نے فرمایا اے دہبو انتو متلقا جاؤ میں نے تمہیں آزاد کر دیا ایک لمحے میں سرکار نے ساری تاریخ کو فراموش کر دیا یہ مطلب بھی نہیں ہو سکتا ایک اور مطلب بھی ایک اور بھی اس کی صفت ہے اس جانور کی اور وہ صفت ہی ہے کہ وہ ظاہری طور پر بڑا لین اور ملائم اور حسین ہے مگر اس کے جوف میں اس کے اندر اس کے باطن میں اس کے بطن میں زہر ہے سرکار فرما رہے ہیں اپنا ظاہر اچھا کر لو مگر نہیں یہ بات بھی مجھ سے حلق سے نہیں اترے گی اس لیے کہ ظاہر اچھا کر لو اور باطن میں زہر ہو یہ نبی کہہ ہی نہیں سکتے مگر اس ساپ کے اندر ایک اور صفت بھی ہے جب یہ کھا پی کے تنوں مند ہو جاتا ہے تو چالیس دن تک زمین میں بل بنا کر سراخ بنا کر بیٹھ جاتا ہے بغیر کچھ کھائے پیے چالیس دن زندگی گزارتا ہے پھر بہار آکے کھال اتار دیتا ہے نئی کھال چھنے لگتی ہے نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے تم بھی کبھی اپنے اوپر غور کر لیا کرو تمہیں بھی اپنے وجود کو تبدیل کرنا ہے میں سمجھتا ہوں ماہ مبارک رمضان جتنا ہمیں تبدیل کرتا ہے اس سے کم محرم ہے نہیں ہے کہ جو ہمیں تبدیل نہ کرتا ہو دنیا کی عالمی یونیورسٹیز کے بارے میں مجھے بتایا جائے کوئی ایسی یونیورسٹی ہے جیسی یونیورسٹی امام حسین نے کربلا میں بنا کر آج ہمیں یہ کیمپس عطا کیا ہے چھوٹا سا بچہ بھی آیا بیٹھا ہے ڈاکٹر بھی بیٹھا ہے ککڑی بیچنے والا بھی بیٹھا ہے ٹیمارٹر کا ٹھیلہ گالہ لگانے والا بھی بیٹھا ہے فلاں فیکٹری کا مالک بھی بیٹھا ہوا ہے فلاں وزیر بھی بیٹھے ہوئے ہیں فلاں سیکیٹری بھی بیٹھے ہوئے ہیں فلاں کمیشنر بھی بیٹھے ہوئے ہیں ایسی کلاس کہیں اور ہوگی اور پھر اور پھر ہر مکتب کا فرد یہاں بیٹھا ہوا ہے بھئی نشتر پارک کی خوبیوں میں سے تو ایک خوبی یہ بھی ہے نا بہت سے ہمارے سنی بھائی امام بارگاہ میں جانے میں تکلف کرتے ہیں مگر یہ تو پارک ہے نا یہ تو ایک گورنمنٹ کا ایک سرکاری ایک جگہ ہے جہاں پر سب آ سکتے ہیں اور ویسے بھی یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا بھئی حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا اے ہماری درسگاں کربلا اکسی دراستا کربلا بطائے حرف نائرہ کربلا حسینیت کا مدرسہ کربلا اے ہماری درسگاں کربلا کربلا اپنے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے اپنے تذکیہ کی ضرورت ہے عزیز آنگرامی میں صاحبان اختیار اور اختیار لوگوں سے بھی ایک جملہ ارز کرنا چاہوں گا عزیز ہیں خدمت گزار ہیں قوم و ملت کی مملکت کی خدمت کرنے والے لوگ ہیں ہمارے ہاں آپ تک جو مسائل رہے اور آئندہ بھی رہ سکتے ہیں اگر اس مسئلے کو ہم نے حل نہیں کیا تو وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم تذکیہ نفس کے بغیر تدبیر منزل کے بغیر سیاست سماج میں قدم رکھ دیتے ہیں تین مرحلیں ہیں اصلاح کے سب سے پہلا مرحلہ ہے تذکیہ نفس کا یہ اصطلعہ حضرت آیت اللہ محمد باقر الصدر کی ہے جو میں اپنی زبان پر جاری کر رہا ہوں پہلا مرحلہ اصلاح کا تہذیب تذکیہ نفس ہے میں چھے فٹ کے بدن پر اگر قابو نہیں پاتا تو میں اپنے گھر کے چھے افراد پر بھی کوئی اختیار نہیں رکھتا تذکیہ نفس کے بعد مجھے دوسرے مرحلے میں داخل ہونا ہوگا وہ ہے تدبیر منزل اور تدبیر منزل جب میں چھے افراد پر کوئی حکم چلا سکوں ان کو متاثر کر سکوں تب مرحلہ آئے گا سیاست سماج کا میں معاشرے کی بہتر خدمت کر پاؤں گا اگر میں یہاں سے بات کو شروع کروں کہ مجھے پہلے اپنی اصلاح کرنی ہے کیا میرے نزدیک برائیاں برائیاں ہیں کیا میرے نزدیک قدریں اقدار تہذیب کا کوئی مفہوم اور مطلب ہے کہ کیا میرے نزدیک حسن و قبعے عقلی کا کوئی مطلب ہے کیا میرے نزدیک برائی بے حیثیت ذات برائی ہے اچھائی بے حیثیت ذات اچھائی ہے میں اگر برائیوں کو برا نہیں جانتا اگر میں اچھائیوں کو اچھا نہیں جانتا اور مجھے یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کونسی چیز بری ہے اور کونسی چیز اچھی ہے تذیب دانگرامی نہ میں اسے اپنا پاؤں گا اور نہ ہی میں اسے ترک کر پاؤں گا انتہائی محترم سننے والوں سے چند معروضات ہمیں اقدار کی شناخت کی ضرورت ہے بھئی آپ کے ہاں نماز کے بعد روزے کے بعد حج کے بعد زکاة اور خمز کے بعد واجبات میں سے فروات دین میں سے ایک فروے دین آپ کے ہاں امر بالمعروف ہے یا نہیں تھوڑی گردن ہلا دیجئے مجھے تسلی ہو کیا آپ کے ہاں نہیں علین منکر واجبات میں سے ہے یا نہیں تو جیسے آپ فرد فرد پر نماز پڑھنا واجب ہے ایسے امر بالمعروف صرف مولوی ملہ پر واجب کیوں ہیں جیسے روزہ سب فرد فرد پر واجب ہے ایسے امر بالمعروف نہیں علین منکر فرد فرد پر واجب کیوں نہیں ہے واجب ہے ادائیگی کیوں نہیں ہے کیسے میں آنکھیں بند کر کے گزر جاتا ہوں میرے سامنے برائی ہو رہی ہوتی ہے جب تک میں برائی کو برا نہیں کہوں گا اچھائی کی تائید نہیں کروں گا معاشرہ ترقی نہیں کرے گا اور بات اپنی ذات سے شروع کرنی ہے پھر اپنے گھر والوں کا خیال کرنا ہے کیا میں نے اپنے بچوں کی تربیت میں کوئی کتاہی تو نہیں رکھی کیا میری زوجہ میری بات کو ماننے کو تیار ہیں یا نہیں میں جس کی صیرت پر غور کرنے کے لیے آپ کو اپنے ہمراہ رکھنا چاہتا ہوں اس ذات کی صفات اور ذات کا کمال ہی یہ تھا جو تذکیہ نفس کروانے کرنے آئے ہیں پہلے خود انہوں نے اپنے آپ کو صادق اور امین منوایا ہے یہ ان کے تذکیہ نفس کی ایک عظیم ترین دلیل ہے اور پھر جب انہوں نے اپنی ذات کی عظمت کو ثابت کر دیا تو پھر انہوں نے گھر والوں کے لیے جو کام کیا ہے جو گھر کی تربیت کی ہے دنیا کی بیگمات اپنے شہروں پر اعتبار نہیں کرتی ہیں اور اگر اعتبار کر لیں تو شہروں کی بڑی قسمت ہوتی ہے یہ سرکار کی ذات کا کرشمہ ہے کہ جب اعلان نبوت کر رہے ہیں تو سب سے پہلے زوجہ کلمہ پڑھ کے بتا رہی ہے کہ سچا نبی ہے یہ گھر سے بات کوئی ہونا چاہیے جب بات گھر سے شروع ہوگی تب جا کر چودہ سو سال بعد بھی آج محمد الرسول اللہ کی آوازیں آئیں گی دنیا کا کوئی ملک نہیں ملے گا توجہ چاہوں گا کہ جس ملک کے اندر نبی کی عظمت کا اقرار نہ ہوتا ہو اور سرکار کا کلمہ نہ پڑھا جاتا ہو میں آپ سے سب دنیا کا کوئی ہو ب spinach زیادے 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 X September زیادے زیادے بھائی وقت میرے پاس کم ہے مگر ان کی عقیدت میں تو کمی نہیں ہے ان کی محبت اور پھر کچھ ہمارے یہاں کا ماحول بھی اسی طرح کا ہے اور یہ اس کا حصہ ہے عزداری کا مجلس کا ہمارے مذہبی اجتماعات کا یہ انداز ہے اس کا حصہ ہے نبی 63 برس کی عمر پا کر نہیں گئے 1400 سال کے تو آج ہیں اور نہ جانے اللہ کا اس ذات کے حوالے سے کیا ارادہ ہے کتنی طویل عمر پائی ہے کس نے جو جتلو علیہم آیاتے ویدکیہم دوسرا کام یہ کہ وہ تذکیہ نفس کے لیے آئے ہیں تمہاری تربیت کرنے آئے ہیں تمہیں انسان بنانے آئے ہیں تمہیں اچھا بات تو تھوڑی سی حساس ہے میں جو تم جیسا بشر ہوں اس کا یہ پہلو تو ممکن ہے کہ ہو کہ جیسا مجھے تمہارے میرے میں درد ہے تمہیں بھی تو ایک دوسرے کو ایک کے بارے میں درد ہونا چاہیے عزیزون علیہ مانتوں میں تمہارے بارے میں پریشان رہتا ہوں ہدایت جب تک معاشرے کے فرد فرد کو نصیب نہیں ہوگی آپ کا میرا کام مکمل نہیں ہوگا مجھے حریص ہونا ہوگا دیکھئے مریض سے نفرت نہیں کی جاتی مرس سے نفرت کی جاتی ہے جب تک میں معاشرے کے امراض کو تلاش نہیں کروں گا اس وقت تک میں معاشرے کے امراض کا علاج بھی نہیں کر پا ہوں گا اور علاج کا مرحلہ بات کا ہے تشخیص کا مرحلہ پہلا ہے اور میں اور آپ جس دروازے پر بیٹھیں انہوں نے ہمیں خوب صلیخہ بتایا ہے کہ تشخیص کیسے دی جاتی ہے اور علاج کیسے کیا جاتا ہے آج کا جدید طبیب یہ کہتا ہے کہ تبابت کے دنیا میں جدت آ گئی ہے اور ترقی ہو گئی ہے کل کا طبیب نبض پکڑ کر حکیم صاحب توجہ چاہوں گا کل کا طبیب نبض دیکھ کر تشخیص بھی دے دیتا تھا اور علاج بھی کر دیتا تھا لیکن آج کا طبیب تقسیم ہو چکا ہے ایک تشخیص مرض کا طبیب ہے ایک علاج مرض کا طبیب ہے تشخیص مرض کا طبیب یہ بتاتا ہے کہ تمہارے بدن کے اندر کیا کیا چیزیں زیادہ ہو گئی ہیں اور کیا کم ہو گئی ہیں جس کی بنیاد پر تمہیں یہ مرض لاحق ہو گیا ہے اب ایک اور ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا جو دوہ تجویز کرے گا کہ تمہیں کون سی دوہ کا استعمال کرنا ہوگا دب جا کے تمہارا یہ مرض دور ہوگا ہمیں یہ جدید دور کے نام پر عزیزانِ گرامی کچھ بھی کہنے والوں سے میں یہ جملہ کہتا ہوا گزروں گا ہم جس دروازے پر بیٹھے ہیں اس گھرانے کے طبیبوں نے یہ طریقہ پہلے اپنایا ہے ایک بھائی حسنِ مشتبہ نے تشخیص مرض کر کے بتایا ہے ایک بھائی نے علاج مرض کر کے بتایا ہے سلحِ امامِ حسن تشخیص مرض کا نام ہے کربلا کا واقعہ علاج مرض کا نام ہے سلوات پڑھیں محمد و آلِ محمد اللہ تمام مریضوں کو جو بدنی مریض ہیں جو خدا نہ خواستہ کسی طرح کے روحانی مریض ہیں انہیں شفا عطا فرمائے آپ آج مجلس میں بیٹھے ہیں اور اب کچھ دیر کے بعد میں سانی زہرہ کی مصیبت اور ان کے مسائب کا ذکر کروں گا کہ علی کی بیٹی پر کیا گزری ہے دعا بھی کرتے رہیں خاص طور پر جب آپ مجلس میں بیٹھا کریں حضرت آیت اللہ وحید خورہ ثانی فرماتے ہیں کہ جب تم مجلس میں جا کے بیٹھتے ہو تو کیونکہ تم رونے کا اور گریے کا ارادہ کر کے جاتے ہو اور گریہ انتہائے خضو و خشو کو کہا جاتا ہے جب انسان دل کی کیفیات کو اپنے محبوب کے حوالے کر دے جسے محبت کرتا ہے جسے پیار کرتا ہے جب کیفیات قلبی اس کے حوالے ہو جائیں اور اس کے بارے میں کوئی بات ہو اگر خسن کی اور کمال کی اور فضیلت کی بات ہوتی ہے تو بے ساختہ اندر سے آواز آتی ہے سبحان اللہ کی اور اگر اس کی مصیبت کی اور اس کی پریشانی اس کی تکلیف کی بات ہوتی ہے تو اندر سے آہا نکلتی ہے اور جب آہا آنسوں کی صورت میں باہر آتی ہے تو پھر یہ مطلوب کہلاتا ہے یہ کیفیت مطلوب ہو جاتی ہے تو دعا بھی کرتے رہیے جب آپ یہاں بیٹھا کریں تو اپنی حاجات کو بھی لکھایا کریں اپنی حاجات کو بھی ذہن میں رایا کریں ہماری حاجات یہ واسطہ فیض ہیں جن کے دروازی پر ہم بیٹھیں یہ واسطہ فیض ہیں قرآن ان کے گھر میں اترا ہے یہ نبی کی گود میں پلیں انہوں نے نبی کی زبان چوسی ہے انہوں نے نبی کے ساتھ ایسے گزارا ایسے وقت گزارا ہے جیسے کوئی وجود اس کے ساتھ اس کا سایہ ہوتا ہے تو اپنے لئے دعائیں بھی سوچا کریں جب خاص طور پر آنکھوں میں آسو آئیں تو اپنی حاجات کو بھی سوچا کریں ایک دعا کے لئے میں آپ سے خاص طور پر سلوات کے التماس کروں گا اور وہ دعا یہ ہے کہ حضرت علمہ ہماری آبرو ہماری عزت مملکت پاکستان میں ملت جعفریہ کی ایک بھرپور مضبوط علمی شخصیت حضرت علمہ طالب جوہری شدید علیل ہیں ہاسپٹل کے اندر ہیں ہسپتال کے اندر ہیں آپ ان کی شفائے کلی کے لئے بلند تر سلوات حدیہ کریں اپنی حاجات کے لئے بلند تر سلوات حدیہ کریں بھئی ہزاروں کا مجمع بیٹھا ہے سلوات اس سے بہتر حدیہ کریں عزیز آنے گرامی مرض کو معاشرے سے دور کرنا ہے مرض کیا کیا ہیں صرف ایک بات کی طرف مرنا میری بات نہ تمام رہ جائے گی اور مزداخ کے بغیر مکمل ہو جائے گی اور وہ جو معاشرے کی کمزوریاں ہیں ان میں سے ایک موٹی بڑی اصلی کمزوری ہے عدم احساس بے حسی لا تعلقی بڑا اچھا جملہ بولا جاتا ہے غیر جانبدارانہ رویہ یہ جملہ یہ لفظ اسلامی لغت میں نہیں ہے بہت اچھے آدمی تھے نہ تو یہ کسی کی برائی میں نہ تھے نہ چھائی میں تھے یہ تعریف کر رہے ہو یا مضمت کر رہے ہو یہ کون سے اچھے آدمی تھے جو نہ کسی کے برائی میں تھا نہ کسی کے اچھائی میں تھے یہ برائیوں کا برا نہیں بولتے تھے یہ اچھائیوں کا اچھا نہیں بولتے تھے بہت اچھے آدمی تھے عدم احساس بے حسی یہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا مرض ہے اور ہو نہیں سکتا کوئی حسین پہ رونے کے لیے آئے اور وہ بے حس ہو جائے غور کیجئے ذرا رسم و رواج اور عادات جو اچھی ہوں انہیں جاری اور باقی رکھنے کی ضرورت ہے مگر اس رسم کی روح کو مرنے نہ دیں اس عادت کی جان کو ختم نہ ہونے دیں لا تعلق رہنا پڑوس میں کیا ہو رہا ہے محلے میں کیا ہو رہا ہے شہر میں کیا ہو رہا ہے ملک میں کیا ہو رہا ہے کیسے نیند آ جاتی ہے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں کو جب یمن کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے اسکول وین پہ حملہ ہوتا ہے کیسے نیند آ جاتی ہے نبی کے کلمہ پڑھنے والوں کو جب کشمیر کے اندر عورتوں کو گولیوں کا نشانہ بنایا جاتا ہے کیسے سو جاتا ہے کلمہ پڑھنے والا جب بہرین میں ایک پروفیسر ایک مثال ہے یہ خاتون کو سب کے سامنے گولیوں سے اس کے بدن کو چھلنی کر دیا جاتا ہے کیسے نیندہ جاتی ہے کیسے سو جاتے ہیں ہندوستان میں ہونے والے مظالم کو سن کر اور پاکستان کے اندر بھی اگر ظلم اور زیادتی کی مثالیں سامنے آتی ہیں تو میں کیسے لا تعلق ہو جاتا ہوں کیسے اس کو نظرانداز کر دیتا ہوں مجھے یا تو اس ظالم سے ظلم کے رکھ روکنے کے لیے اس کی اصلاح کی ضرورت ہے بہت سارے لوگ سازشوں کا شکار ہیں غلط فہمیوں کا شکار ہیں انہیں تصویر صحیح پیش نہیں کی گئی انہیں مجھ شیعہ نے اپنے مکتب کی اور اپنی مسلک کی اور اپنے مذہب کی صحیح تصویر پیش نہیں کی ہے ان تک میری بات پوری نہیں گئی انہیں نہیں پتا میں نے دو دن پہلے ایک جگہ مجلس پڑھی ایک دیوبندی حالے میں دین اس مجلس میں شریک تھے کہنے لگے زندگی میں پہلی مرتبہ مجلس میں شریک ہوا ہوں میرا نظریہ تبدیل ہو گیا کہ مجلس میں یہ باتیں ہوتی ہیں میں بارہا کہتا ہوں اپنے بچوں سے اور جوانوں سے کم سنساتیوں سے اپنے ساتھ اپنے دوستوں کے ضرور لائے کریں یہ مدرسہ حسینی ہے یہ اقدار اور تہذیب کی تبلیغ کی جگہ ہے یہاں انسان کو بہتر انسان بنایا جاتا ہے یہاں نفرتیں پھیلانے کے لیے جمع نہیں ہوتے ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے ان مضموم کرداروں پر زیادہ غور کرنے کا اس لیے کہ حسین ابن علی پر غور کرنے کے لیے وقت تنگ پڑ جاتا ہے کیا ضرورت آ رہی ہے آپ کو آپ میرے مولا فرماتے ہیں ہماری خوبیوں کو بیان کرو ہمارے محاسن کو بیان کرو ہمارے کمالات کو بیان کرو تم دیکھو گے کہ لوگ خود بخود ہماری اتباہ کرنے لگیں گے میرے محترم سننے والوں جو اقدار اور تہذیب آج معاشرے کے اندر رشتوں کی پامالی کی صورت میں پامال ہو رہی ہے بہن بھائی سے اور بھائی بھائی سے اولاد والدین سے والدین اولاد سے جس انداز سے تناؤ کھچاؤ کا سامنا ہے وہ کہاں سے اس کی اصلاح نصیب ہوگی وہ کربلا سے ہوگی غور کریں کہ کربلا میں میرے مولا نے سارے رشتوں کو جمع کیا ہے یہاں بھائی بھی ہے یہاں بہن بھی ہے یہاں بھانجے بھی ہیں یہاں بھانجیاں بھی ہیں یہاں بھتیجے بھی ہیں بھتیجیاں بھی ہیں یہاں باپ بھی ہے یہاں بیٹا بھی ہے یہاں بیٹیاں بھی ہیں یہاں زوجائیں بھی ہیں کوئی رشتہ نہیں ہے کہ جو امام حسین نے کربلا میں جمع نہ کیا ہو حسین شہید آگاہ کو کہا جاتا ہے جس نے ارادتاً اور منصوبتاً کربلا کو بسایا اہل سنت کے مدارک اور اہل سنت کی کتب کے اندر موجود ہے کہ بچپن سے امام حسین کو بتایا جاتا رہا جب ولادت ہوئی نہ میرے مولا کی تو نبی مکرم نے اپنے نواسے کو گود میں لے کا گریہ کرنا شروع کیا سیدہ نے فرمایا بابا کیا میرے بچے میں کوئی عیب ہے فرمایا نہیں مجھے ابی جبریل نے آکے بتایا ہے اسے کربلا میں بھوکا پیاسا مارا جائے گا اسے ایک سہرہ کے اندر بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا جائے گا لکھا ہے عصرِ عاشور جب عصرِ عاشور جب جنابِ ام المومنین حضرتِ ام سلمہ مہوے استراحت تھیں تو خواب میں سرکار نظر آئے گا سر پہ امامہ نہیں تھا دوش پہ ابا نہیں تھی ریش مبارک پر خاک لگی ہوئی تھی لگتا تھا جیسے سرکار ایک طویل مسافت کے بعد پہنچے ہیں کہا یا رسول اللہ آپ کو یہ کیا آپ کا یہ حال کیا کیا حال ہے فرمایا ام سلمہ میرے حسین کو کربلا میں مار دیا گیا کربلا میں عزداروں رشتے یوں تو سب ہی اپنے اپنے کردار کو مکمل کرنے والے رشتے تھے مگر ایک رشتہ بہن کا ہے بہن بھی زینبِ کبرا جیسی بہن ہے بھئی جتنا پیار امامِ حسن امامِ حسین سے نبی کو تھا نا اپنے نواسوں سے اس سے کم پیار نہیں تھا اپنی نواسی سے حدیثِ عشق دو بابست کربلا و دمشق یکِ حسین رقم کرد دیگرِ زینب یہ واقعہ ہے کربلا مکمل ہی جب ہوتا ہے کہ جب زینب کو حسین کے ساتھ ملائے جائے عجیب شہر دل بی بی ہے عجیب پروردہِ پیغمبر ہے عجیب دل بندِ علی و بطول ہے اس بی بی نے جس انداز سے اپنا کردار پیش کیا ہے تاریخ کی عورتوں کے لیے اور قیامت تک آنے والی خواتین کے لیے بلخصوص اور بلعموم ہر فرد کے لیے نمونِ عمل ہے کیسے نظریہ کا ساتھ نبھایا جاتا ہے کیسے نظریہ پر اپنی جان دی جاتی ہے اور اپنے آپ کو قربان کیا جاتا ہے بی بی کے القاب تو بہت ہیں مگر بی بی کا ایک لقب مسیبت کا لقب ہے اور وہ ہے کعبت الزرائع مسیبتوں کا کعبہ بھئی کعبے کے گر چکر کٹا جاتا ہے نا تواف کرتے ہیں نا کعبے کے گرد جناب زینب کو کہتے ہیں مسیبتوں کا کعبہ جس کے گرد مسیبتیں چکر کٹتی ہوں اہلِ بیت کے گھرانے میں اس بی بی پر جتنی مسیبتیں آئی ہیں جتنی مسیبتیں اس بی بی نے دیکھی ہیں اتنی مسیبتیں شاید ہی کسی نے دیکھی ہوں پھر ذہن میں آپ کے رہے کہ سنف نازک ہیں خاتونیں بی بی ہیں مصطلح طور پر آپ کہتے ہیں عورت ہیں خواتین کے لیے مسائب کا اور مشکلات کا برداشت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے مجلس اعظام میں ایک بہت بڑی تعداد خواتین کی بیٹھی ہے ان کے ساتھ شاید ان کے بچے بھی آئے ہوں میں رونے والوں سے کہتا ہوں ذرا کربلا چلیے کوئی ایک دن بی بی کی زندگی میں نہیں آیا کہ جو چین سے گزراؤ آپ رو رہے ہیں آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں تین سال کا سن ہے جناب زینب کا نبی نماز فجر کے بعد روزانہ اہل بیت پیغمبر کو سلام کرتے ہیں جیسے ہی سرکار دروازے پر آئے سیدہ کے دروازے پر آ کر سلام کیا السلام علیکم یا اہل بیت نبوہ و مادن و رسالہ و مختلف الملائکہ آئے تطہیر کے نازل ہونے کے بعد رہلت پیغمبر تک سرکار نے سیکڑوں نہیں ہزاروں مرتبہ اہل بیت پیغمبر کو سلام کیا ہے اپنے اہل بیت کو سلام کیا ہے دروازہ کھول دیا جناب زینب سامنے نظر آئی میرے مولا نبی نے فرمایا زینب تم دروازے پر کیوں کرائی ہو میں نے رات کو خواب دیکھا ہے میری ماں زہرہ نے کہا ہے کہ ابھی نانا آنے والے ہیں خواب کی تعبیر نانا سے پوچھو نانا میں نے خواب دیکھا ہے میں سہرہ میں تنہا ہوں تین سال کا سن ہے جناب زینب کا اپنے نانا سے خواب بیان کر رہی ہے نانا خواب ایسا ہے کہ سہرہ میں تنہا ہوں اور تیز آندھی چل رہی ہے اور آندھی اتنی تیز شدید ہوئی کہ میرے پیر زمین سے اکھڑنے لگے تو مجھے ایک درخت نظر آیا میں نے جا کے اس درخت کا سہرہ لیا مگر نانا آندھی کا جھونکہ آیا درخت زمین سے اکھڑ گیا پھر دور مجھے ایک درخت نظر آیا میں نے جا کے اس کا سہرہ لیا تو نانا کچھ دیر کے بعد وہ درخت بھی زمین سے اکھڑ گیا نانا مجھے تیسرا درخت نظر آیا میں نے اس کا سہرہ لیا مگر کچھ دیر کے بعد وہ درخت بھی زمین سے اکھڑ گیا نانا خواب مکمل ہو گیا ہوتا تو میں آپ کو تکلیف نہ دیتی اب دور دور تک کوئی سہرہ نہیں تھا تیز آندھی چل رہی تھی اس تیز آندھی نے میرے سر سے چادر اتار دیا نانا مجھے اس خواب کی تعبیر چاہیے نبی کی آنکھوں میں آسو آگئے عجر و کمل اللہ آپ کی آوازیں بلند ہیں جب مجلس میں بیٹھا کریں تو آوازوں کو آزاد رکھا کریں امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں رونے والوں کے لیے نبی کی آنکھوں میں آسو آگئے زینب تمہارے تین سہرے ہیں تمہارا باب آلی تمہارا سہرہ تمہارا بھائی حسن تمہارا سہرہ تمہارا بھائی حسین تمہارا سہرہ اور ایک سہرہ ہوگا جہاں تمہارے سر سے چادر اتاری جائے گی عجر و کمل اللہ عجر و کمل اللہ گریہ ہو گیا آوازیں بلند ہو گئیں مجلس کا مال حاصل ہو گیا مجلس کا مطلب حاصل ہو گیا عزادارو اس زینب کبرہ سے کوئی پوچھے کہ اس نے اپنے بھائی کو کس کس تکلیف میں دیکھا ہے بار بار اپنے دونوں بچوں کو تیار کر کے بھیج دیتی ہیں انہوں محمد جاؤ کیا علی اکبر کی شہادت کے بعد جاؤ گے کیا حسین کے بچوں کی شہادتوں کے بعد جاؤ گے جب آ رہی تھی نا تو حضرت عبداللہ ابن جعفر نے جو شوہر ہیں جنب زینب کبرہ کے انہوں نے فرمایا تھا انہوں نے فرمایا تھا امام حسین نے انہیں مکہ میں اپنا نمائندہ چھوڑا تھا انہوں نے فرمایا تھا زینب ایک ضرورت پڑے تو ایک بچے کو میری جانب سے پیش کرنا اور ایک بچے کو اپنی جانب سے پیش کرنا دو شہزادیں ہیں جنب زینب کے کربلا میں جو شہید ہوئے ہیں شہدائی کربلا میں دو بچے ہیں جنب زینب کبرہ کے ایک کا نام محمد ہے ایک کا نام آن ہے محمد بڑے ہیں آن چھوٹے ہیں دونوں شہزادوں کو تیار کر کے بھیجا امام حسین لوٹا دیا امام نے فرمایا جاؤ تم اپنی ماں کا سہارا ہو ازادارو ازادارو ایک بہن کی کمائی کو بھائی کیسے لٹتا دیکھ لے گئے ہیں پھر واپس آئے ہیں پھر لوٹا دیا اب جب تیسری مرتبہ آئے ہیں تو جنب زینب نے کہا بھائی حسین کل قیامت میں اگر ماں زہرہ نے پوچھ لیا اے اے زینب میرا حسین مارا گیا اے بھائی مجھے بتاؤ میں ماں کو کیا جواب دوں گی یہ بچے تو مدینے سے چلے ہیں قربانی کے لیے امام نے دونوں شہزادوں کو آمادہ کیا میدان کربلا میں اونو محمد روانہ ہوئے جہاد کرتے کرتے خبر آئی جناب زینب تک کہ اونو محمد لڑتے لڑتے نہر کے کنارے تک چلے گئے ہیں جناب ابباس کو بلا کر کہا بھائی ابباس گھوڑے پر سوار ہو کے ذرا میدان کربلا چلے جاؤ اور بس دور سے اتنا کہہ کر آ جاؤ کہ علی اکبر پیاسا ہے سکینہ پیاسی ہے اسغر پیاسا ہے بھائی حسین پیاسا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ پانی کو دیکھ کر پیاس کے شدت سے تم پانی کے قریب چلے جاؤ خبردار وفاداری کا تقاضی یہ ہے کہ اگر مولا پیاسا ہو حضاداروں کچھ دیر کے بعد آواز آئی کہ اونو محمد کو زخم اتنے لگ چکے ہیں کہ گھوڑے پہ ٹھہر نہیں با رہے اور ایسا وقت آیا کہ دونوں شہزادے ایک پر ایک ایک کے بعد دوسرا زمین کربلا پر گرا اور گرتے ہوئے اپنے مامو حسین کو مدد کے لیے آواز دی امام حسین کی مظلومیت دیکھئے آپ رو رہے ہیں نا امام حسین نے ہر شہید کا لاشا اٹھایا ہے کسی کا لاشا کسی اور کو نہیں کسی کا بھی لاشا کسی کو اٹھانے نہیں دیتے تھے حسین لاشا خود اٹھا کر لاتے تھے حتی غلاموں کا لاشا خود اٹھاتے تھے جان جیسے غلام کا لاشا خود اٹھایا ہر کے بیٹے کا لاشا خود اٹھایا امام پہنچے ہیں ایک لاشا حضرت عباس نے اٹھایا دوسرا لاشا دوسرا بدن امام حسین نے اٹھایا لاکہ گنجے شہیدہ میں رکھ دیا اور ایک دفعہ امام نے نگاہ بھر کے دیکھنا شروع کیا ساری بی بیاں تو موجود ہیں ان بچوں کی ماں نہیں ہیں فرمایا میری بہن کہا ہے روایت کہتی ہے کہ حضرت عون میں ابھی دم باقی تھا بار بار مامو کی گود میں کہتے تھے مامو ہماری ماں کو بلا دیجئے دھونڈ مچی جناب زینب کی کسی نے بتایا کہ پشت خیمہ پر زینب موجود ہے اب جاکہ جو پشت خیمہ پر دیکھا کیا دیکھا زینب کبرہ نے پیشانی سجنے میں رکھی ہوئی ہے اور تصویر پڑھ رہی ہے شکر ان شکرہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری قربانی قبول کر لی بی بی نے آواز دے کر کہا زینب حسین بلا رہے آئی ہیں اپنے بچوں کے لاشوں کے درمیان بیٹھ گئیں میں نے تو بزرگ علمہ سے یہ سنا کہ دونوں کے لاشوں کے درمیان بیٹھ کر زینب لیٹ گئیں ایک بچے کے سر پر ایک رات ہاتھ رکھا دوسرے بچے کے سر پر دوسرا ہاتھ رکھا بعض میں بیان کیا ہے کہ میری بی بی نے آن کا جو بدن ابھی آن میں دم تھا جناب آن میں ابھی سانس باقی تھا زخم بہت زیادہ تھے مگر ابھی سانس باقی تھا اپنے بچے کو گود میں لیا ماں کی گود کی گرمی پا کر جناب آن نے آنکھیں کھول دیں اور ننے ننے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے حل وفیت و امی اے امہ کیا ہم نے وفاداری کا حق ادا کر دیا اب تو آپ ہم سے راضی ہو بس مجلس کا تمام کر رہا ہوں اور فرمان لگے امہ جب مدینہ واپس جائیے گا تو بابا کو سلام کہیے گا کہیے گا تمہارے بچوں نے قربانی دیتی اپنے دین پر اپنی چاند دیتی یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما حجات کو پورا فرما مشکلات کو آسان فرما پروردگارہ تعلیم تقوی و روزگار اتا فرما خواتین کو عفت و پاک دامنی اتا فرما علماء کرام کو تقوی و پرحزگاری اتا فرما قوم و ملت کو اطاعت و فرما برداری اتا فرما ملک خدادات کی حفاظت فرما ترقی اتا فرما علماء کرام خاص طور پر حضرت علامہ جہری کو صحت کاملہ اتا فرما امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما و ربناتنا فی الدنیا